اسلام علیکم ناظرین پاکستان ٹائم نیوز پر آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں پاکستان کی مشہور ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کی شادی کی خبریں وائرل ہوتے ہی سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہو گیا اور پیر کی شام تک ان کا نام پاکستانی ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا سارا دن سوشل میڈیا پر وائرل رہنے کے بعد آخر کار شام کو نیجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے حریم شاہ نے تصدیق کر دی کہ وہ رشتہ ازواج میں بند چکی ہیں تاہم انہوں نے اپنے شوہر کا نام بتانے سے گریز کیا میزبانوں نے کئی بار اور کئی طریقے سے ان سے شوہر کا نام جاننے کی کوشش کی مگر وہ اس پر خاموش رہی انہوں نے اتنا ضرور بتایا کہ ان کی شادی پاکستان پیپل پارٹی کے ایک عالی رہنما اور رکنے صوبائی اسمبلی سے ہوئی جو پہلے سے شادی شدہ ہیں اور اگلے ہفتے ان کا نام ظاہر کر دیں گی کیونکہ ابھی ان کے شوہر اپنی پہلی بیوی کو منا رہے ہیں حریم شاہ کی شادی کی خبریں گزشتہ کئی دنوں سے عام ہیں پچھلے دنوں انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر ایک تصویر پوسٹ کی تھی جس میں انہوں نے ایک مرد کا ہاتھ تھاما ہوا تھا جس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ ان کی منگنی ہو گئی ہے بعد میں انہوں نے یہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی مزید تفصیلات جانے سے پہلے ہمارے چینل پاکستان ٹائم نیوز کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے تاہم پیر کو ان کی شادی کی خبریں سوشل میڈیا پر چھائی رہی خاص طور پر اس لیے کہ ان کے شوہر کا نام ظاہر نہیں کیا گیا جہاں کچھ سارفین نے ان کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا وہیں کچھ نے یہ سوال بھی کیا کہ اس میں اتنی بڑی خبر کیا ہے ٹویٹر سارف نے اپنے ٹویٹ میں رویت حلال کمیٹی کی دوربین کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا پاکستانی عوام حریم شاہ کے خاند کو ڈونڈتے ہوئے جبکہ ایک اور سارف نے اپنے ٹویٹ میں مفتی قوی کی تصویر شامل کرتے ہوئے لکھا مفتی قوی حریم شاہ کو شادی پر مبارک بات دیتے ہوئے جب سے ٹک ٹوک سٹار حریم شاہ کی شادی کی خبر اور تصویر سامنے آئی ہے تب سے سوشل میڈیا پر حلچل مچ گئی ہے اور پھر جب حریم شاہ نے دعویٰ کیا کہ ان کے شوہر رکنے سندھ اسمبلی ہیں اور پیپل پارٹی کے رینما ہیں اس کے بعد تو پیپل پارٹی میں بھی حلچل مچ گئی تمام عراقین سندھ اسمبلی اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے سب کو دکھا رہے ہیں کہ یہ میں نہیں ہوں جس کے ہاتھ کی تصویر حریم شاہ نے جاری کی ہے پیر کا سارا دن بس اسی تلاش میں گزارا گیا کہ آخر ہاتھ ہے تو ہے کس کا دوسری طرف سندھ کے سبائی وزرہ کی بیویاں چوکس ہو گئی ہیں اور ہر ایک نے اپنے شوہر پر نظرے رکھنا شروع کر دی ہیں حریم شاہ کے انکشافات نے تمام سبائی وزرہ کو صفائیاں دینے پر مجبور کر دیا ہے سبائی وزیر سندھ سعید غنی نے بھی ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ سے شادی کی خبروں کی تردید کر دی انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ نہ میں مطرمہ کو جانتا ہوں اور نہ کبھی ملا ہوں اور نہ ہی میں نے کبھی انہیں دیکھا ہے الحمدللہ میں اپنی واحد بیوی اور بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ براہ مربانی بغیر تصدیق کے اس طرح کی خبریں پھیلانے سے گریز کریں واضح رہے کہ ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ نے انکشاف کیا کہ ان کے شادی میں تین سبائی وزرہ نے شرکت کی حریم شاہ نے اپنے شوہر کا نام واضح طور پر نہیں بتایا تاہم انہوں نے یہ ضرور کہا کہ میرے شوہر پہلے سے شادی شدہ ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ میری جس سے شادی ہوئی ہے وہ رکنے سندھ اسمبلی ہیں اور اس وقت صوبائی وزیر ہیں حریم شاہ کا کہنا تھا کہ میرے شوہر کراچی میں مقیم ہیں اور اسمبلی اجلاس میں شرکت بھی کرتے ہیں تفصیلات کے مطابق صوبائی وزیر نواب تیمور تالپور نے بھی حریم شاہ سے شادی کی تردید کر دی ہے ان کا کہنا تھا کہ ان سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کرلوں جواب تیمور تالپور سے سوال کیا گیا کہ آپ رولیکس گڑی پہنتے ہیں اور حریم کا کہنا ہے کہ جس کا ہاتھ ہے اس وزیر سے شادی کی ہے جس پر تیمور تالپور کا کہنا تھا کہ رولیکس سے وزیر کی شناخت نہ کریں انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے یہ خبر بے بنیاد ہے پوری خبر حریم شاہ کی اپنی بنائی ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ پوری پارٹی اس شخص کو ڈونڈ رہی ہے جس نے حریم شاہ سے شادی کی ہے اور یہ ٹوٹل حریم شاہ کا پبلی سٹنٹ ہے اور خبر کو قومی خبر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے دوسری جانب پاکستان پیپل پارٹی کے رکنے سندھ اسمبلی سید ذلفکار علی شاہ نے بھی ٹک ٹوٹل سٹار حریم شاہ سے شادی کی تردید کر دی اور تحریک انصاف اور علیم عدل شیخ پر جالی پروپوگنڈا کرنے کا الزام آئیت کر دیا ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے حریم شاہ سے شادی کرنے والا خوش نصیب صوبائی وزیر کون ہو سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں